علماء نے فرمایا صوفیہ اکرام نے فرمایا جاہل پیر شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے ہمارے پیروں نے بھی بتایا جاہل صوفی شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے شیطان کا جوکر ہوتا ہے جس طرح جوکر کو دیکھ کر لوگ ہنستے ہیں خوش ہوتے ہیں اس کی حرکتوں سے اسی طرح جاہل پیروں کی حرکتوں کو دیکھ کر شیطان خوش ہوتا ہے ہماری خانخواہ سے وہ علم پیش کیا جاتا ہے کہ جس علم کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹا کون ہے سچا کون ہے پیر کامل کون ہے اور پیروں کا نام بدنام کرنے والا کون ہے اللہ کے ذکر میں آنے والے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کیا ہے شریعت کی اہنیت کیا ہے حق رسی کی بنیاد شریعت جنت میں لے جانے کے کاموں کی روح شریعت ہے خدا کو رازی کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے وہ ہے شریعت کی پابندی خدا کا تخضر حاصل کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے دوسرا کوئی راستہ نہیں سب دروازہ بند ہیں یک ہی دروازہ کھلا ہے وہ ہے شریعت مصطفیہ کوئی دروازہ نہیں اللہ کے منظور نظر بننا ہے اللہ کے محبوبین میں شامل ہونا ہے تو ایک ہی راستہ ہے دوسرا کوئی راستہ نہیں وہ کیا اخائد اسلامیہ سیکھو اخائد اہل سنت و جماعت یہی اخائد اسلامیہ سیکھو ان پر یقین کرو ان کی تصدیق کرو اور پھر احکام شرعہ پر عمل کرو نماز اور روزے کی پابندی کرو زکاة اور حج کو اپناو سنتوں کی پیروی کرو داری مونتے رہو گے نمازیں ترک کرتے رہو گے جھوٹ بولتے رہو گے غیبتیں کرتے رہو گے عملی منافقت میں مطلع رہو گے حسد میں مطلع رہو گے قبر میں مطلع رہو گے لوگوں کی امانتوں میں خیانت کرو گے گنڈی سیاست اپنا ہو گے کبھی تم منزل تک پہنچ نہیں سکتے کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے فیصلہ ہے شریعت کا یہی فیصلہ ہے طریقت کا یہی فیصلہ ہے حقلقت کا یہی فیصلہ ہے معرفت کا یہی نچور ہے قرآن کی تعلیمات کا یہی نچور ہے حدیثِ حریمہ کے فرمدارت کا